اور بڑی خبر آپ کے سامنے ہیں اب اوپی ایس کے جگہ سرکار یوپی ایس لے کر آئے گی اولڈ پینشن اسکیم کے بجائے اب یوپی ایس لانے جا رہی ہے سرکار کیندری منتری اشوینی ویشنو کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے بڑی خبر آپ کے سامنے نیوز 24 پر یوپی ایس کے لیے پچیس سال کی سیوہ ضروری ہوگی اشوینی ویشنو نے یہ ساپ کیا ہے ساتھی بارہ مہینے بیسک کے اوسط کی پچاس فیصدی پینشن ملے گی دس سال نوکری پر دس ہزار روپے تک کی پینشن مل پائے گی فیملی پینشن اوسط ماسک کا پچاس فیصدی ہوگا اوسط بیسک کا ایک یونیفائیڈ پینشن سکیم کا ریکمینڈیشن اس کمیٹی نے کیا اور آج پردان منطرشی نریندر موڈی جی کی ادھیاکشتہ میں یونیون کیابینٹ نے یونیفائیڈ پینشن سکیم کو اپروو کیا ہے اس کو انمودد کیا ہے اور یہ سکیم ابھی آنے والے سمیے میں لاغو ہوگی اس سکیم کے پانچ پلرز ہیں سب سے ایمپورٹنٹ وشہ تھا کرمچاریوں کی طرف سے کہ ہمیں اشیورڈ اماؤنٹ ایک چاہیے جو بہت لوجیکل اور واجب ریکوارمنٹ تھا اس ڈیمانڈ پہ ایک میتھوڈیکل وے میں کام کر کے اور ایکچوریل سائنسز جو لوگ آگے کا بھوشے کا ریکوارمنٹ وغیرہ کمپیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ایکچوریل سائنسز بولتے ہیں ان کے ساتھ ملکے کئی طرح کے فائنیشل موڈلز کو پروجیکٹ کر کے اور سب کے ساتھ ملکے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے 50% اشیورڈ پینشن یہ اس UPS کا سب سے پہلا پیلر ہے اس کے ڈیٹیلنگ دیکھنی چاہیے ہمیں جو یہ اماؤنٹ ملے گا وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کے بارہ مہینوں کی ایوریج بیسک پے کا 50% ہوگا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اشیورڈ پینشن کا جو اماؤنٹ ہے that will be the average of basic pay of 12 months before superannuation اس کا 50% ہوگا اور اس فل پینشن کی لئے جو qualifying age qualifying service رہے گی وہ رہے گی 25 years یعنی 25 ورش تک اگر کسی نے کام کیا ہے سیوا کی ہے تو اس کو فل پینشن فل پینشن یعنی جو یہ اشیورڈ پینشن کا اماؤنٹ ہے وہ ملے گا ایک زیادہ جانکارے کے لئے اس وقت میرے صحیح ہوگی سنجیو تریویدی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجیو OPS کی بجائے اب UPS لانے جا رہی ہے سرکار Old pension scheme وہی مددہ چائے ویدان سبا کے چناؤں وہ راجیوں کے یا پھر لوگ سبا کا چناؤں وہ Congress کی طرف سے اسے لگاتار اٹھایا گیا تھا کیا دیکھئے دیش میں 50 لاکھ کرمچاری ہیں اور ان کے پریوار والے اور اس طرح سے دیکھیں تو ایک بڑا vote bank ہے یہ سرکاری کرمچاریوں کا لہذا یہ جو مانگ لگاتار چلیا رہی تھی اس پر کوئی نہ کوئی نرنے لیا جانا تھا کرمچاریوں کی مانگ تھی جو پرانی pension ویوستہ ہے اسے لاغو کیا جائے دوبارہ یعنی کہ 2004 سے پہلے جو ویوستہ ہے اسے واپس کیا جائے اور NPS کو ختم کیا جائے اور سرکار کے پاس کئی پرتیویدان اور آپ جانتے ہیں کہ کئی چناؤں کو اس مانگ نے پربھاویت کیا خاص طور پر ہیماچل پردیش کے چناؤں کو لیکن سرکار نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اور آپ جانتے ہیں ٹی وی سومناتھل کمیٹی بھی انسٹیٹوٹ ہوئی تھی اس کے ریکمینڈیشنز تھے اس کے بعد ایک نئی ویوستہ آج گھوشت کی ہے اور کیبینٹ کی بیٹک میں اسے منظوری ملا ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ NPS کے ساتھ ساتھ اب UPS کی بھی ویوستہ کی جائے گی ایک اکرد پنشن یوجنا یعنی کہ OPS کو ریسٹور تو نہیں کیا جا رہا ہے لیکن NPS اور UPS یہ دونوں ویوستہیں ایک ساتھ رہیں گی UPS جو ویوستہ ہے وہ ایک اپریل دوہزار پچیس سے لاغو ہو جائے گی اور UPS میں جو خاص پرابدھار ہے چنندہ اس کے انسار کسی بھی ویکتی کی اگر سروس لینگٹ پچیس سال ہے تو وہ UPS کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے اور اسے آخر کار کون سی پینشن ملے گی ریٹائرمنٹ پر تو وہ یہ کہ اس کی جو آخری بارہ سیلری یعنی کہ آخری سال کی جو بیسک سیلری ہے اس کا اوسط کا پچاس فیصدی ملے گا اور اس طرح سے آپ دیکھئے کہ ایک ایشورڈ انکم کسی بھی سرکاری ایمپلوئی کو ملنا شروع ہو جائے گا جو کہ NPS کے دوارہ جو مل رہا ہے انکم اس سے بہت زیادہ ہوگا انتر بس اتنا ہے کہ OPS جو تھا وہ ڈیرنیس ایلاونز کے ساتھ آتا تھا یعنی کہ مہنگائی بھتتا ملا کرتا تھا لیکن UPS میں مہنگائی بھتتا نہیں ملے گا انفلیشن کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے یعنی کہ یہ سرکار کی اکشہ ہوگی کہ وہ کب اسے بڑھاتی ہے یا نہیں بڑھاتی ہے دوسری بیوستہ کر دی گئی ہے کہ اگر کسی نے پچیس سال کی سرویس نہیں کی ماتر دس سال کی سرویس کی ہے تو بھی وہ جب نوکری چھوڑے گا تو اسے کمس کم دس ہزار روپے پرتی ماہ ملیں گے ساتھی ساتھ فیملی پینشن جو بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے سرکاری کرمچاریوں کے لیے تو اس میں بھی ویوستہ کر دی گئی ہے کہ جو پینشنر کی آخری سیلیری ہوگی آخری پینشن ہوگی اس کا ساٹھ پرتیشت ان کی پتنی کو ملے گا تو یہ تین ویوستہیں کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ویوستہ بھی دی گئی ہے کہ یہ دونوں ویوستہیں این پی ایس کی اور یو پی ایس کی ساتھ ساتھ چلے گی اب کرمچاری سنگٹھن جو لگاتار مانگ یہ کر رہے تھے کہ او پی ایس کی بحالی ہونی چاہیے وہ کیسے اس پر پرتکریہ دیتے ہیں اس کا انتظار ہے بہت شکریہ سنجیب تمام ڈیٹیل کے لیے تو سرکار کے طرف سے بڑا فیصلہ او پی ایس کی جگہ اب یو پی ایس سرکار لے کر آئے گی ڈیٹیل دے رہتے ہیں میرے سے ہوگی سنجیب ترویدی فلال آگے دیکھئے مانگ گپتہ کے ساتھ آدھت تھاکرے کی خاص بات چیت